بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین نیو میٹرو سٹی گجر خان کی آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی کے جو اہدداران ہیں یعنی کہ جو اس کے مالک ہیں جو ان کے کنٹری ہیڈ ہیں جو ان کے مارکیٹنگ ہیڈ ہیں وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیس ہزار کنال کی آرازی ہے لیکن ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بائی سو کنال آرازی کے لیے راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی میں این نو سی کے لیے اپلائی کیا آج پروگرام میں کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے نیو میٹرو سٹی جس جگہ پہ بنائی جا رہی ہے اس جگہ کے اوپر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ بائی خان ریلوے کا پل بھی آتا ہے اب ریلوے سے بھی انہوں نے این نو سی لینا ہے لیکن کیونکہ نیو میٹرو سٹی کے جو مالک ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بلال بشیر ملک وہ ملک ریاض کے نواز سے ہیں اور ملک ریاض پاکستانی قوانین کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کیونکہ ملک ریاض کے اوپر بھی کئی مقدمات دار جوے ان پر جرمانہ بھی آئی دوا لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا اب یہاں پہ جو ملک بلال بشیر ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا کرنا ہے ان کا پروجیکٹ دیکھ لیں نیو میٹرو سٹی کھاریاں وہاں پہ آپ کو بہت سے متاثرین ملیں گے یا انہوں نے گوادر گاف سٹی کے حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کے متاثرین بھی کئی ہمارے پاس آئی ہیں لیکن پروگرام میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنے سے پہلے نیو جو میٹرو سٹی کے مالک ہیں ملک بلال بشیر ان کے اوپر جو الیگیشنز ہیں انہوں نے گوادر گاف سٹی میں کس طرح کا سکیم کیا وہاں پہ لوگوں کس طرح کا لوٹا ایک جو شخص ہے متاثرہ شخص ہے اس نے ہمیں اپروچ کی اس نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں دیا ہے وہ آپ کو ویڈیو بیان سنواتے ہیں میں ہوں شاید خان اس کو بسیس پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ریال اسٹیٹ اور بلڈرس مافیا کے سامپوں سے دسا ہوا پاکستانی ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ بہریہ ٹاؤن اور کچھ سکری اسکیموں کے لئے لیکن آج میں جس اسکیم کے لئے آیا ہوں وہ ہے گوادر گاف سٹی گوادر یہ اسکیم پاکستان کے چھٹے سطون ملک اریاض کے نواز سے ملک بلال کی ہے یہ کنجاب شائسی الگوٹ کے بلڈرس ہیں جو گوادر آئے انہوں نے ایک بری اسکیم انہوں نے اسکی گوادر گاف سٹی جس نے انہوں نے کہا کے اسکیم میں چائنا ایک سپو ہوگا اور گولف کوس ہوگا انٹرمیشنل یونیس کیوں اور بہت ساری کچھ جو خواب دکھانے پہ انہوں نے دو بہت سارہ میں انہوں نے دکھایا تو ہم وہوں نے اور دوسرے پاکستان انہوں نے بھی اس میں انویس کیا اور تقریباً میں نے کوئی بیس بائیس لاکہ پراک لیا اچھائی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بہت بہت شہر ہوگا گوادر میں اپنی نوعیت کا بڑی بلڈنگ سومی ہے بہت سارے کی ذہنوں نے بہت سارے خواب انہوں نے دکھائے اور اس کے بعد ہم پیسے دیتے گئے دیتے گئے تو اس سالوں کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ اسکیم تو گوادر سے کارکی دور ہے کوئی ستر کلومیٹر دور ہے اور یہ کوئی وہاں پہ گڑھنے میں نہیں کرے انہوں نے چھوٹا سا ایک گیٹ بنائے ہوئے اور ایک چھوٹا سا ایک مسجد بننے ہی اور کچھ نہیں ہوئے تو اچھا یہ پیسے تو ہم سے پورے لیتے رہے ہیں کہ کوئی نادیا شادیاں ساتھیا پتا نہیں کہا کہ ایسے کوئی لوگ تھے ہمیں کہتے رکھے آپ ہمارے وہ کسٹوم بارے ہیں آپ یہ پیسے دیں آپ کو یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا بعد میں نے پتا چلا ہے کہ اس سسکیم کے پاس تو ایک مسجد کوئی سات اٹھ سو ایکر کی ہے سات اٹھ سو ایکر میں تو گارپس کوئی تن چاہ سو ایکر تابس ہوتا ہے اور ان کے پاس این او سی نہیں ہے این او سی کیوں کہ دو ہزار کوئی بارہ سے لے کے دو ہزار آئیس تک انہوں یا چہتر میں منتی تھی ان کو پتا چلا ہے کہ ان کو بیچ میں سے بات جگہ اللہوں نے پتا نہیں کسی کے کہنے پر کوئی یہ سات اٹھ سو ایکر کی این او سی دی ہے اب ہم نے ان کو اکا گیا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ گارپس کوس بنے گا اور چائنہ کوئی ایکس پو بنے گا یہ چیزیں ہی کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑی آپ کو سبزباگ دکھائیتے ہیں میں سبزباگ نہیں دکھائیتے تو آپ نے اتنے پیسے ہم سے کیوں لیے کیونکہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا ہر کسی کو یہ بول سے نظر آئی کہ آپ کا پلاک جو ہے مین پولیورٹ میں نکلا ہے آپ کا پلاک جو نکلا ہے گولف سکورس کے سامنے جی تو ناظرین یہ آپ نے اس شہری کا آپ نے ویڈیو بیان سنا جس میں وہ گوادر گاف سٹی یہ ایک متاثر شخص نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں متاثرین ہیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تھانا گجر خان میں نیو میٹرو سٹی کے جو مالک تھے ملک بلال بشیر یا جی ایم مارکٹنگ تھے محمد شرجیل عمر شہزاد تھے ڈیولپمنٹ ہیڈ اور زراؤن مسعود تھے کنٹری ہیڈ ان کے اوپر مقدمہ درجوہ تھا اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ انہوں نے زمانتے بھی کروا لیا لیکن آپ کو جو ریلوے کا پول آ رہا ہے اس میٹرو سٹی اچھا ایک یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو وقفہ عام کی جو شملات تھی اس حوالے سے ایک نیا قانون بھی آ چکا ہے نیا رول بھی بن چکا ہے کہ وہ شملات کسی بھی شخص کو ٹرانسفر نہیں ہوں گی لیکن ملک ریاض کا نوازہ ملک بلال بشیر یہ بھی اب پیسے دینے لگ گیا اس نے بھی اپنی فائلوں کو ٹائر لگانا شروع کر دی ہیں پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ جو ڈسٹرک کونسل ہے اس سے نو سی لے چکے ہیں لیکن جو رالپنڈی ڈویلپنٹ آثارٹی میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس میں ڈسٹرک کونسل کا ایک لیٹر ساتھ لگایا ہے کہ ہم نے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہی بول رہے ہیں کہ ان کو نو سی مل چکے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اور دوسری بات نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے گجر خان کے جو مقامی صحافی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے ان کو ایک ڈینر بھی دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو اشتہارات ان کے اتارے گئے تھے کیونکہ اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ظل انتظامیہ ہے یا رالپنڈی ڈویلیمنٹ آثارٹی کے حکام ہیں یا ان کے جو ملازمی ہیں انہوں نے اشتہار ضرور اتارے تھے نیو میٹرو سٹی کے اب دوبارہ سے پورے گجر خان میں وہ نیو میٹرو سٹی کی ایڈویٹائزمنٹ شروع ہو چکی ہے بل بورٹ لگنا شروع ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیو میٹرو سٹی کے مالک ہے ملک بلال بشیر وہ نواسے ہیں ملک ریاض کے جساں میں پہلے بتا چکوں کہ انہوں نے بھی اپنے جو فائلیں تھے ان کو پیئے لگانا شروع کر دی ہیں اور اب تو یہ لوگ خریدنا بھی شروع ہو چکے ہیں انہوں نے اب ایڈویٹائزمنٹ کرنے کے لیے مقامی خبارات سے بھی رجوع کر لیا ہے اور وہاں پہ یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں لیکن جو ریلوے کا پل آ رہا ہے بائی خان پل اس حوالے سے آپ کو بتا دے کہ بائی خان پل کے اوپر نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے پہلے کہا تھی ہم اوور ہیڈ بناتے ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن ریلوے حکام کو دی وہ ان کی ریجیکٹ ہو چکی اب وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈر پاس بنانا ہے اب یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ریلوے کا پل جا رہا ہے وہ تقریباً ستر اسی فیٹ کی بلندی بھی ہے اگر وہاں پہ یہ انڈر پاس بناتے ہیں تو وہاں اس میں تو وائیبریشن آئے گی اور کسی ٹائم پہ بھی وہ پل بھی گر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پیسے لینے ہیں پیسے لے کے انہوں میں اگر کوئی ڈیلیور کرنا ہوا ڈیلیور کریں گے کہ وہ ایسا ڈیلیور ہوگا جیسے ای لیون والا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نیو میٹرو سٹی جس جگہ پہ بن رہی ہے وہاں سے کتنے نالے جا رہے ہیں اور مستقبل میں جس طرح ای لیون میں ہر سال موسمیں برسات میں ای لیون ڈھوپ جاتا ہے اسی طرح مستقبل میں نیو میٹرو سٹی جہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وہاں پہ جو نالے بند گئے جا رہے ہیں ان کا رخ مورا جا رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھنے کہ اس مسمیں برسات میں بھی وہاں پہ کافی تعداد میں پانی کٹھا ہونا شروع ہو چکا اور وہاں پہ جو مٹی ڈالی گی تھی ہیوی مشنری لگا کر نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے وہ نالوں نے اپنا راستہ دوبارہ بنانا شروع کر دیا اور اگر یہ مکان بنائیں گے تو دوبارہ سے وہاں پہ سلاب آپ کو پتہ ہے برسات میں بارش بہت ہوتی ہے اور اس میں جب پانی کی نکاسی نہ ہو تو وہ پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ مثال آپ کو ای لیون کی اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ای لیون میں بھی جب سیکٹر ای لیون بنایا گیا تھا تو اس کے نالے بند کیے گئے تھے اب وہاں پہ نکاسی کا انتظام نہیں ہے تو نالوں میں جو پانی آنا ہے انہوں نے اپنا راستہ تو بنانا ہے اب جب ان کو راستہ نہیں ملا تو وہ پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا یہی صورتحال مستقبل میں نیو میڈرو سٹی کی ہوگی کیونکہ نیو میڈرو سٹی کی انتظامیہ نے جو موزے ہیں تین ان موزوں میں بائی خان متیال پندور ان موزوں میں جو نالے جاتے تھے ان کو بند کرنا شروع کرتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے ہیوی مشنری لگا کے ان نالوں کا جو راستہ ہے ان کا رخ مولنے کی بھی کوشش کی ہے کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیو میڈرو سٹی کی جو سائٹ ہے وہاں پہ ہم جا کے وی لاک کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے پل تو دیکھ لیا کہ یہ پل ہے یہاں پہ یہی والے نالے جا رہے ہیں وہاں پہ کچھ مقامی لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے لیکن خدا رہا جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کریں سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ ایک گھر بنانے کے لیے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو پراپٹی ڈیلر ہوتے ہیں پراپٹی ایجنٹ ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تو صرف اپنے آپ کے مشن کی خاطر انسان کو ڈبو دیتے ہیں کل کے پروگرام میں کچھ اور حقیقتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ